السلام علیہ ویوارڈ میں محمد علیہ ویوارڈ ہمارا ویڈیو سردی کے حوالے سے ہے کہ سردی کے اندر برڈ ایکسپائر ہو جاتا ہے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ برڈ کیسے سے ایکسپائر ہوا ہے تو اس کی کیئر کے لیے میں نے کارج سوکھوٹ کے اندر مکسنگ کرنی ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ برڈز کو اکثر سردی کے اندر سردی کی کارنٹ موشن وغیرہ موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کے اندر برڈز پھلکی بیڑھ جاتا ہے پھر موشن بھی کرتا ہے ہری کلر کا ہری اور سفید تو اس میں برڈز ایکسپائر ہو جاتا ہے سیب میں آکر کانا پینہ چھوڑ دیتا ہے اگر کانا پینہ کر بھی رہا ہوتا ہے بہت ہی کم لیکن وہ اس کے جسم جو ہے اس کو ڈائجز نہیں کرتا تو یہ ہمارا بات کالا چنہ ہے اس کو ہم پیش رہے ہیں اس کے مدد سے یہ دیکھ ستے ہو کس طرح سے میں نے اس کو پیشتا ہے پیشنے کا واجہ یہ ہے کہ اس کے اندر دوائی جازب ہو سکے اور اس کو میں نے سکایا ہوا ہے کپڑے کے اوپر اور اچھے خاص ہے اس کو یہ سوک گیا ہے مصد فانی خوشک ہو گیا بہت کل جازب ہو گیا تو اس کے اندر ہم سوپ فوڈ وغیرہ ملائیں گے پھر آپ کو میں شیئر کروں گا ہم نے سوپ فوڈ کریش کر لیا ہے اس کو آپ کو دے سکتے ہو خالیس کالا چنہ ہے خالیس کالا چنہ بہت شخصے کاتا ہے فرندہ تو یہ خالیس کالا چنہ کو میں نے گریش کیا ہوا ہے اور یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ایک لوکی لیا ہے جو کہ ہمیں لوکی ایک ہی ملا اور اس کے اندر جو ہے مابل کاجر کی تعداد زیادہ ہے اس لئے کہ ہم نے کہا کاجر زیادہ خراب نہ ہو جائے اس لئے ہم نے اس کو نکال لیا آپ دیکھیں کہ اس کے اندر رشے بھی آیا ہے اگنے کے لئے تیار ہے یہ تو اس کو ہم اس کے اندر شرد کریں گے بلکل باری باری پیسیں گے تو پیچھنے کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ہمارا کاجر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریش ہو گیا ہے اس کے اندر ہم نے لوکی نہیں ملایا لوکی اس لئے نہیں ملایا کہ ہمارے پاس سوکھوٹ بہت زیادہ ہو جاتا تو پھر ہمارا سوکھوٹ جو ہے نا میں سٹوک کر لے کل سکال کے لئے رکھنا پڑتا تو اس لئے میں نے صرف گاجر اور پیسیوی جو ہمارے پاس کریش ہوا کالا چنہ تھا اسی کو میں نے مکس کرنے لگا ہوں اس لئے کہ میرے پاس لوکی جو تھا وہ بہت زیادہ ہو جاتا پھر مجھے کل کے لئے رکھنا پڑتا ہے فریج کے اندر لیکن وہ اچھی بات نہیں ہے آپ کوشش کر رہ کریں کہ سوکھوٹ تیار تازہ کریں اور تازہ ہی سرف کریں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے میں نے اس کی مدد سے اس کو کریش کیا ہوا ہے بہت چوٹی چوٹی باری باری میں نے کریش کیا ہوا ہے اور اسی کو میں مکس کروں گا پھر اس کے اندر میں دوائی مکس کروں گا میں آپ کو بتا دوں گا اور کیونکہ میں ویڈیو بنانے علاق کیلہ بندا ہوں میں ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہے تاکہ ویڈیو بنا سکے ہو تو اس لئے میں جیسے جیسے میں دوائی مکس کروں گا میں آپ کو ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا تو ویور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا سوکھوٹ بلکل تیار ہو گیا اور اس کے اندر ہم دوائی ملائیں گے دوائی جو ہے وہ بہت امپورٹن ہے وہ دوائی ضرور چک کرے گا اس کے اندر ہم دوائی ملائیں گے وہ فلیجل ہے ہمارے پاس سسپنشن فلیجل سسپنشن ہے جو کہ سنوفی کمپنی کا آئی ہے بہت اچھی دوائی ہے آپ دیکھ سکتے ہو سنوفی کمپنی کا یہ اس کو اندر ہم لوگ کم سے کم دس چسی ملائیں گے ایک کلو سو فوڈ کے اندر اسی ساتھ سے آپ کریں دس چسی ایک کلو ایک کیجی ون کیجی جو ہے وہ سو فوڈ کے اندر ہم دس چسی ملائیں گے اور اس کے ملانے کی وجہات یہ ہے کہ برڈز کو جیسے سردی کے اندر مروڑ موشن عیزہ وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے آپ کو تحفظ ملے گا اس کو مکس کرنے کے بعد میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گا حتیٰ کہ آپ کا جو برڈز اگر سو فوڈ صحیح نہیں کر رہا تو آپ اس کے ساتھ آپ اس کو سیٹ میں بھی ملا کے دیکھ سکتے ہو آپ دانے کے اندر مکس کر کے یہ دے سکتے ہو تو یہ بہت اچھی جیس ہے برڈز کو آپ کے سردی سے بچائے گا مروڑ سے بچائے گا جیسے سردی کے اندر پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے اسے موشن سے بچائے گا اور عیزہ سے بچائے گا جو سمجھو جو سردی میں کپ کپی ہوتا ہے ان چیزوں سے بچائے گا تو یہ میدے کا جتنا بھی نظام ہے سارا نظام اسی سے ڈیفیکٹیٹ سمجھو چیزوں کو سارا کور کر دے گا تو اس کے اندر بھی ہمارے پاس توڑا سا بچائے ہوا ہے دیکھتے ہیں کہ دس چیسی ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے پھر اس کے اندر مکس کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں تو ویورز ہم نے دوائی مکس کر لیا اس کے اندر اچھی خاصی اس کے اندر تقریباً دس چیسی تو نکلا ہی ہے لیکن دس چیسی دو تین چیسی زیادہ تھا تو میں نے کہا رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہم بیسی بھی دوائی نہیں خریدنی ہے تو اس کے اندر وہ بھی مکس کر دیا میں نے تقریباً تیرہ سے بارہ چیسی کے اندر اندر ہوتا ویورز آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح کی ایک نیڈل اور اس طرح کی ایک پانچ چیسی یا تین چیسی یا دس چیسی آپ اپنے گھر میں رکھا کرے درازمی یہ بہت الفل ہے اس میں کہ رات کو اگر بندہ کبھی ایسے دیر سے ویر ہو جاتی ہے بندے کا پرندہ اگر آپ کا فیٹ نہیں کرا رہا ہوئے بچوں کو آپ اسے فیٹ بھی کرا سکتے ہو اینی ٹائم کچھ بھی نہیں تو آپ اپنے گھر پہ یہ رکھیں اس کے ساتھ ہی بیسن کا جو آٹھا ہوتا ہے جو چینے کی دال کی پیسی بھی آٹھا ہوتا ہے اس کو آپ وہ بھی آپ توڑا سا لے لے ایک پاؤ یا آدھا پاؤ لے کے رکھ لے گھر پہ جب فیٹ نہ کرا ہے اپنا بیٹس تو آپ کو اس کو فیٹ برا کے اس کو دے دینا ہے دیر سویر ہو جاتی ہے بندے میں یہ ارکت ہاتی ہے کہ بچے کو فیٹ نہیں کرا رہا تو وہ بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے بچہ اگر آنڈیا سے باہر کھوٹ گیا اس کا مطلب سمجھ جانا کہ اس کی ماں یا اس کا باپ اس کو مار رہا ہے اور اس لیے وہ فیٹ نہیں کرا رہا اس کو تو آپ کو فیٹ کرا کے اسی اور بڑھ کے نجے شفت کرا ہے تو ہمارا جو سو فوڈ ہے وہ تیار ہو گیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے اچھی طرح سے مکسٹ بھی کر لیا اس کے اندر تھوڑی سی میس میل آتی ہے دوائی کی لیکن آپ اس میں ڈرہ نہیں کریں میرا تو پرندہ ماشاءاللہ سے ہر چیز پر رجا ہوا ہے آپ اس کو میڈیسن کوئی بھی دے دیں تو وہ اس میں ہی گاغتی رہے کو مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میرا سو فوڈ میرا جو پرندہ ہے وہ دانے سے زیادہ سو فوڈ پر رجان رکھتا ہے اور سو فوڈ زیادہ کھاتا ہے بنیزباد دانے کے تو یہ آپ اپنے برس کے جو ہے اس طرح کے سو فوڈ بنا کے دیا کریں اور بلے چوبیس گھنٹے پڑا رہا ہے مسئلہ نہیں ہے لیکن بیان کریں جس دن آپ یہ ڈالے تو اس کو دانہ نکال دیں کیونکہ وہ دانے اگر اس طرح اس کے ساتھ ساتھ کھاتا رہے تو پھر وہ مشکل ہے آپ کو فوڈ اگر نہیں کھا رہا پرندہ اگر نہیں آدھت ہے اس کو تو مشکل ہے وہ ہی لے اس کی طرح تو اسی طرح کے سو فوڈ آپ گھردیوں میں اپنے برس کو دیا کریں ماشاءاللہ سے آپ کے پرندے کبھی ایکسپائر نہیں ہوں گے سردی کے اندر تو انشاءاللہ اللہ سب پر رحم کرے گا سردی اللہ خیر خیر سے گزارے ملتے اسی طرح کے انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ نیکس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جب تک نئے ویورز سے میرے ریکویسٹ ہے کہ اگر ہمارے چینل پہ ہماری چینل انٹرسٹ سکو انٹرسٹن لگے تو لائک کر دینا اور سبسکرائب کر دینا اس لیے کہ ویوز بہت ہیں لیکن سبسکرائبر نہیں ہیں میرے پاس تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر دیں تو یہ کہ اسی طرح کے میں آپ کو نئے سے نئے اپنے تجربے کے ساتھ ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہوں گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹوپک کے ساتھ اپنا اور اپنی فیملی اور اپنے برڈز کے خیال لکھئے بی امان اللہ اللہ حافظ